اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَىٰ تَوَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اس بات کا حکم دیا گیا مجھے کہ تم سب نماز قائم کرو اور اسی اللہ سے ڈرو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب کو دوبارہ جمع ہونا ہے گزشتہ کل کے درس میں آپ یہ بات سمات فرما چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک اعلان کروایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں تمہارے ساتھ کفر پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا اور کوئی مداہنت میں اختیار نہیں کر سکتا کہ کچھ میں تمہاری طرح سے ہو جاؤں اور کچھ تمہارے بتوں کی عبادت کروں اور پھر اس کے نتیجے میں تم میرے پاس آؤ اور آ کے میری باتوں کو سنو ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو دین جو اسلام میں لے کے آیا ہوں اس دین کے اندر اس اسلام کے اندر مجھے اس بات کی قطعن اجادت نہیں ہے شرک کی بلکل اجادت نہیں ہے ترک نماز کی بلکل مجھے اجادت نہیں ہے اور بد پرستی کی مجھے بلکل اجادت نہیں ہے ہاں مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اسی کا فرمبردار بن کر چلوں آج کے سبق میں اور درس میں یہ بات بتا ہی جا رہی ہے کہ یہ بھی انہیں بتا دیجئے کہ اس بات کا بھی مجھے حکم دیا گیا کہ تم سب اللہ پاک کے لیے نماز کو قائم کرو وَتَّقُوهُ اور اسی سے ڈر اختیار کرو اور اس بات کا یقین رکھو اور اعتقاد رکھو کہ تم سب کو اللہ پاک کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اللہ پاک کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے وہ تمہارے کیے کی خبر تمہیں بتائے گا اور اس پر جزا اور سزا کے فیصلے بھی فرمائے گا اس آیت بینا میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر فرمایا کہ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاہُ تم سب نماز قائم کرو حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نماز کے تین اجزاء ہیں نماز کا پہلا جز ہے کہ دل کے ساتھ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرنا دل کے اندر اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی کبریائی اور ساتھ ساتھ اپنی توازوں اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار اس کا ہر وقت دل میں خیال ہو نماز کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ اللہ پاک کی عظمت اللہ کی بڑائی اور اپنی توازوں اور اپنی انکساری کا خیال بندے کے دل میں بیٹھ جائے دوسری چیز زبان سے ان چند کلمات کو ادا کرنا کے جو کلمات اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی پر دلالت کرتے ہیں اور ایسے چند کلمات کا ادا کرنا کہ جو اپنی توازوں اور انکساری پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا یہ سب اللہ پاکی عظمت ہے اللہ کی کبریائی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد میں بھی اللہ پاکی عظمت بندہ بیان کر رہا ہے و ایاک نستعین میں بندہ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو زبان سے ان کلمات کا ادا کرنا کہ جن کلمات کے ذریعے سے اللہ پاکی عظمت کبریائی کا اظہار ہو اور اپنی عاجزی اور توازوں کا اظہار ہو اور تیسرے نمبر پر اپنے بدن سے چند اعمال کو افعال کو ادا کرنا جن افعال اور اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی اور اپنی توازہ اور آجزی کا اظہار ہو تو تین چیزیں گویا کہ نماز کے اندر آ جاتی ہیں ایک تو دل میں اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کا استہزار اور اپنی توازہ اور آجزی اور انکساری کا اظہار دل میں آ جائے دوسرا زبان سے ایسے چند کلمات کو ادا کرنا کہ جو اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی بتاتے ہیں اور اپنی عاجزی اور توازو اور انکساری پر دلالت کرتے ہیں تیسرا اپنے عذا کے ذریعے سے آدمی اپنے ماتھے کو جھکا دیتا ہے اور زمین پر اپنا ماتھا رگڑ رہا ہوتا ہے پہشانی رگڑ رہا ہے ناک ٹیک دیتا ہے گھٹنوں کو اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیری عظمت اور تیری کبریائی کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں میرا کچھ بھی نہیں ہے جو تیرا حکم ہوگا جو تیری منشاہ ہوگی اس حکم اور منشاہ کے لیے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو ان تین استہزاروں اور ان تین خیالات کے ساتھ بندہ جب اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو نماز کا فائدہ عطا فرماتے ہیں کیا فائدہ دیتے ہیں جب ان تین دیہانوں کے ساتھ بندہ نماز میں کھڑا ہوگا تو ارشاد فرمایا پہلا فائدہ اس نماز کا یہ حاصل ہوگا کہ یہ نماز مومن کی معراج ہوتی ہے یہ ہر ایک کی معراج نہیں ہے یہ اس کی معراج ہوگی جو یہ تین باتیں نماز میں لے کے آئے گا تو یہ نماز اس کی معراج بن جائے گی معراج کا مطلب گویا کہ نماز میں برائر آس یا اللہ پاک سے ہم کلام ہو رہا ہے نماز میں برائر آس اللہ پاک سے یہ بات چیت کر رہا ہے اللہ پاک سے یہ سرگوشی کر رہا ہے دوسرا فائدہ نماز میں یہ ملے گا کہ جب ان تین خیالات کے ساتھ ان تین استہزاروں کے ساتھ یہ نماز میں آئے گا تو پھر اللہ تبارک تعالی اس کی روح کو اپنی محبت میں ایسا ڈبو دیں گے ایسا ڈبو دیں گے کہ اس کی روح دنیا کی تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے گی حسد سے کینے سے مال کی محبت سے بغض سے عداوت سے دل کی جتنی بھی امراض ہیں وہ امراض اس کے دل سے نکلتی چلی جائیں گی اس کی مثال ایسی ذکر فرمائی جس طرح سے ایک کپڑے کو آپ دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں کسی نہر کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اسے آپ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ چند منٹوں کے اندر یا گھنٹوں کے اندر وہ کپڑا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اس لیے کہ اتنا اس پانی اس پانی کے اندر اس کپڑے نے غوتے کھائے ہیں کہ اس کے اوپر سے سارا میل کچیل ساری گندگی غلازت اتر گئی تو اسی طرح سے جب ان تین خیالوں کے ساتھ بندہ نماز میں آتا ہے تو اللہ تبارک تعالی کی محبت میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت کا وہ دریا اور اس کی موجوں موجوں میں جب اس کی روح جاتی ہے تو اس کی روح پاک اور صاف اور شفاف ہوتی چلی جاتی ہے اور تیسرا فائدہ فرمایا پھر نماز کا اس کو فائدہ یہ ہوگا تیسرا فائدہ اس نماز کا یہ ہوگا اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کو اللہ تبارک تعالی نے کسی انسان سے معاف نہیں کیا سب کے ذمہ ہیں سب کے ذمہ ہیں بالغ ہونے کے بعد ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس نماز کی ادائیگی کرے کیوں؟ اس لیے کہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک مسلمان اور ایک کافر کی زندگی میں فرق پتہ چلے گا امتیاز ہوگا پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ نماز پڑھتا ہے اور جو نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہے اسلام سے گویا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات بھی سن لیجئے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الكفر ترک الصلاح مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمان بندے اور کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہی ہے وہ نماز ہی ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندہ پہچانا جاتا ہے مسلمان پہچانا جاتا ہے دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بینی و بینہم العہد ہمارے اور کافروں کے درمیان میں جو فاصل کرنے والی چیز ہے فاصلہ کرنے والی چیز ہے ارشاد فرمایا وہ نماز ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شرک مت کرنا قتل کر دیا جائے یہ تجھے جلا دیا جائے جب بھی شرک نہ کرنا اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَتْرُكِ صَلَاةَ مُتَعْمِدًا ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ وہ کفر کی سرحدوں میں پہنچ گیا وہ کفر کی سرحدوں کو چھونے لگ گیا ارشاد فرمایا کہ کسی بھی حال میں اس کو مت چھوڑنا تو میرے عزیز دوست و بزرگو ان تین روایات سے ایک مسلم کی روایت ہے اور دو ترمزی کی روایات ہیں جو دوسری دو ہیں یہ ترمزی کی روایات ہیں ان روایات سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جب ان تین خیالوں کے ساتھ دھیانوں کے ساتھ بندہ نماز کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر اللہ پاک اس کو تین فائدے اطاف فرمائیں گے ارز کیا کہ پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اس کی روح جب ڈوب جائے گی نماز کے دوران تو پھر اس کی روح گندگیوں سے غلازتوں سے پاک صاف ہوگی اور روح کے اندر دل کے اندر اللہ پاک کا نور اترے گا اور تیسرا فائدہ اس نماز کا یہ ہوگا کہ اس نماز کے ذریعے سے ایک مسلمان کی زندگی کی پہچان ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو کسی سے بھی معاف نہیں کیا ہر انسان کو نماز کا پابند بنایا ہے تاکہ ایک مسلمان کی زندگی کا پتہ چلے اسلام کی ایک علامت اور اسلام کا ایک شعار آپ علیہ السلام نے نماز کو قرار دیا تو قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر نماز کو دھرائیا نماز کے عمر کو حکم کو دھرائیا اور پھر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَحِ نماز کو قائم کرنا نماز کا قیام کیا ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا نماز کو فرائز کی ادائیگی واجبات کی ادائیگی سنتوں کی ادائیگی مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ نماز کو پڑھنا یہ نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے ایک آدمی نماز کے فرائز پورے کر رہا ہے واجبات پورے کر رہا ہے سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے یہ کہا جائے گا کہ نماز اس نے ادا تو کر لی ہے نماز قائم نہیں کی ہے نماز کا قیام جب ہی ہوگا کہ جب وہ آداب اور مستحبات کی ریعت کر کے نماز کو ادا کیا جائے پھر وہ نماز کا قائم کرنا ہے پھر اس نماز کے اندر اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اِنَّ صَلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک یہ آدمی کو بے حیائی اور ناشائستہ اور گندی چیزوں سے انسان کو روکتی ہے وہ جب ہے کہ جب نماز اس صفت کی ہو جو تین باتیں ارز کی ہیں کہ وہ نماز کے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو پھر نماز میں اللہ پاک یہ تاثیر ڈالتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ذہن نشین فرما لیجئے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مَلْلَمْ تَنْهِ کہ جس آدمی کے نماز اسے نہ روکے بے حیائی سے اور ناپسندیدہ باتوں سے فَلَا سْوَلَا تَلَهُ اس کی نماز کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو میرے عزیز دوستر وزرگو ہم سب کو اپنی نماز کی فکر کرنا چاہیے اول تو پانچوں نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے چار نمازوں کا نہیں بہت سارا مجمع ایسا ہے کہ چار کا احتمام ہوتا ہے فجر کا احتمام رہ جاتا ہے اور فجر کا احتمام اتنا زیادہ آپ علیہ السلام نے کروایا اتنی تاقید فرمائی آپ علیہ السلام نے فجر میں غیر حاضر انسان کو نفاق کی علامت بتایا ہے گویا کہ یہ نفاق کی علامت ہے اس لئے فجر میں نہیں حاضر ہو پاتا تو میرے عزیز دوستر وزرگو اگر کوئی عذر ہے تو ایک الہدہ بات ہے بارحال مرد کے لئے کوئی عذر نہ ہو تو پھر مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی مرد کے لئے ضروری ہے حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاة لجار المسجد مسجد کا پڑوسی اگر گھر کے اندر نماز پڑے گا تو اس کی نماز کا اعتبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نماز کا ثواب نہیں عطا فرمائیں گے اسے آ کے باجمعات ہی مسجد کے اندر نماز کو ادا کرنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ستائیس نمازوں کا ثواب لکھا ہے بہت سارا مجمع یہ کرتا ہے کہ فجر رہ جاتی ہے گیارہ مجھے بارہ مجھے اٹھ گئے اور یا زہر کے ساتھ اس کو قضا پڑھ لیتے ہیں یاد رکھنا قضا کر کے پڑھنا یہ بھی بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے نماز کو قضا کر کے پڑھا گو کے اس نے پڑھ لیا فرمایا وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا اور ایک حقب کی مقدار حدیث میں بتائی ہے وہ اسی سال کی ہے اور وہ اسی سال دنیا کا نہیں ہے وہ آخرت کا ایک سال جو پچاس ہزار دنوں کے برابر کا ہوتا ہے تو اتنا طویل زمانہ وہ آدمی جلے گا جس نے قضا کر کے ادا کر دی تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو روزانہ کی کتنی کتنی نمازوں کو پامال کر دے زائع کر دے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں کتنی بڑی سزا اس کے لیے ہوگی تو اس لیے درخواست ہے کہ تمام نمازوں کا احتمام باجمعات کیا جائے خصوصاً فجر کا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو فجر اور عشاء دو اوقات ایسے ہیں کہ اندھیری کا وقت ہے فرمایا جو آدمی ان اندھیروں کے اوقات میں مسجد کو چلتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو انہیں جنت کی بشارت دے دو انہیں اس بات کی خوشخبری دے دو کہ اللہ پاک انہیں قیامت کے دن مکمل نور عطا کرے گا مکمل نور عطا کرے گا اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے پانچ نمازوں کا احتمام کیا اللہ تبارک اللہ نے اپنے ذمہ وعدہ لے لیا کہ اللہ پاک اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے اور جس نے احتمام نہ کیا اللہ کی مرضی ان شاء غفر لہو چاہے تو اللہ پاک بخش دے و ان شاء عذبہو چاہے تو اللہ پاک اسے عذاب دے ہاں اگر جس نے پانچوں کا احتمام کیا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا نماز کے بعد پھر فوراً یہ بات فرمائی وَتَّقُوهُ اللَّهِ سَدْرُوَ معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا تو انسان کے لئے نماز کا پڑھنا آسان ہے کیا ڈر پیدا ہو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اس بات کے یقین رکھنا اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے اور اللہ پاک کے سامنے تمہیں جانا ہے اور اللہ پاک آپ سے نماز کے متعلق سوال کرے گا شیطان یہ بھی خیال ہمارے دل میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کو ہماری نمازوں کی اور ہم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے حدیث پاک میں آتا ہے ترمزی کی روایت ہے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ اگر ساری کائنات کے انسان انسان نہیں جن بھی چرند بھی پرند بھی درند بھی ملائکہ بھی سارے کے سارے اگر اللہ پاک کے نافرمان اور باغی ہو جائیں اللہ پاک کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اگر سارے کے سارے دین کے پابند بن جائیں نمازی بن جائیں اور ایک لمحہ بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کوئی شک نہیں اللہ پاک کو میری اور آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے زابطہ بنایا ہے اور وہ زابطہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے ایک آدمی نے ساری زندگی نمازوں کا احتمام کیا وہ بھی جنت میں جائے اور ایک آدمی نے زندگی میں ایک بھی نہ پڑے اور وہ بھی جنت میں جائے اور شیطان اسے یہ خیال دل میں ڈالے کہ اللہ پاک غفور و رحیم ہے بھئی اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے میرے عزیز دوست اور بزرگو یہ سب شیطانی وزاویس ہیں یہ سب شیطانی خیالات ہیں جو ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے ہیں تو اس لیے درخواست ہے کہ ایسے خیالات اور ایسے وزاویس کو نظر انداز کر دیا جائے اور خوب احتمام کے ساتھ نماز کی طرف توجہ کی جائے اپنے آپ کی بھی فکر فرمائیے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کیجئے اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے اللہم رحمنا بالخرآن العظیم وَجَعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم ذَكِّرْنَا مِنُمَا نَسِنَا وَعِلِّمْنَا مِنُمَا جَهِلًا وَرُزُقْنَا تِلَابَتَهُ آنَاء اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللہم اهدِنَا وَهَدِبِنَا وَجَعَلْنَا سَابًا لِمَنِ اِهْتَدَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّ تَاعِيٌ وَجَعَلْنَا لِلْمَتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَى رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمِ اَقُومُ الْحِسَابِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَلْنَا بِالُمِ الْكَرِيمِ وَعَلَى الْسَحِمَةِ اِجْمَعِينَ بِرَحْمَةِ الْقَيَارَةِ